بہت جاری ہے تھے مصیبت میں فاس گئی ہیں میں نے ایک کسال ہو گئی تھی آئی لوگ کسال تھے جلم سنی یہ تھی عرب دیشوں کی رونک ہوتی ہے ایک دخواب وہاں بنایا جاتا ہے مزدوروں کو غلام تو وہیں محلاؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے شوشن کیا سچ میں عرب دیشوں کے پرواسی مزدوروں کو جاب چینز کی عزازت نہیں ہے کیا سچ میں وہ غلام کی زندگی جیتے ہیں کیا ہے کفالہ سسٹم اور کون ہوتے ہیں قفیل چلیے جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فاکٹ منطرہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو غلام ایک بہت ایسا شبد ہے جس سے تو ہمارا دیش برسوں سے واقف ہے پر بھارت پر سے غلام نام کا شبد 1947 سے ہٹ چکا ہے ہمارا دیش ایک آزاد دیش بن چکا ہے لیکن بھلے ہی ہمارا دیش اور یہاں رہنے والے لوگ آزادی کی سانس لے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ غلام پرتھا پوری طرف سے بند ہو چکی ہے جہاں آج بھی یہ پرتھا چل رہی ہے لیکن بس نظریہ بدل چکا ہے بدل چکا ہے غلام بننے کا طریقہ جس سے آج عرب دیش کفال سسٹم کے نام سے جانتے ہیں ایک ایسا قانون جس کے تحت دی جاتی ہے مجدونوں کو بد سے بدتر زندگی ایک ایسا قانون جس کے تحت نہ تو باہری دیش کا ویکتی چین کی نیند لے سکتا ہے اور نہ ہی چین کی سانس اور آپ ہی بتائیے اب اگر کسی ویکتی کو اس کی مرجی کے بغیر زبردستی کام کرایا جائے تو کیا یہ غلامی سے کم ہے شاید نہیں پر پھر بھی آج کئی دیش انیکو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ غلامی کر رہے ہیں جس میں ہمارا بھارت بھی شامل ہے آج انیکو یوہ اپنی سکل کے دم پر ودیشوں میں کام کر رہے ہیں کئی عرب دیشوں میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کیا جو بینہ سکلز کے ایک مزدور کے روپ میں وہا جاتے ہیں ان کا کیا جو اپنے غریبی لاچاری سے چھٹکارا پانے کے لیے چند پیسوں کے لیے ایک اچھی نوکری کی تالاش میں عرب دیشوں میں جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہر سال بھارت کے ساتھ ساتھ انہیں دیشوں کے لڑکے لڑکیوں کچھ ایجنس کے باتوں میں آ کر عرب دیشوں کے طرف رخ کرتے ہیں ایجنس کے دوارہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں جتنے سمیں کام کر کے پیسہ کمارے ہیں اتنے سمیں میں انہیں وہاں ڈبل پیسہ ملے گا اور الگ الگ طرح سے انہیں موٹیویٹ کر زیادہ پیسے کے لالچ میں انہیں فسائے جاتا ہے جس کے بعد ان غریبوں کو بنایا جاتا ہے غلام اور انہیں شاررک مانسق اور آرت خر طرح سے پرطارت کیا جاتا ہے اور اس کا شقار بنتی ہیں سب سے زیادہ لڑکیاں یہ سب ہوتا ہے ایک سسٹم کے طے جسے عرب دیشوں میں کفالہ سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے پر آخر ہوتا کیا ہے کفالہ سسٹم یہی سوچ رہے ہیں تو پہلے آپ کو بتا دیں کہ آخر یہ سسٹم کہاں کہاں پہ فالو کیا جاتا ہے دوستو کفالہ سسٹم کو کفالہ سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس شربد کارت ہوتا ہے پرائیوجن پرنالی یعنی کہ ایک ایسی پرنالی جس کا یوز پراباسی مزدونوں کی نگرانی کیلئے کیا جاتا ہے جو زیادہ تر گلف کارپوریشن کاؤنسل کے سدسیوں اور کچھ پڑوسی دیش جیسے قویت لیبنان قطر سعودی عرب اومان بہرین اور سنکتر عرب امیرات میں نرمان اور گھریلو شتروں میں کام کرتے ہیں اب جیسا کہ ہم نے کفالہ سسٹم کا مطلب شرمی کو اور وہاں آئے مزدونوں پر نگرانی کیلئے بتایا پر نگرانی کا مطلب یہ کوئی فیسلیٹی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طرح سے پرتیبند ہوتا ہے ایک ایسا پرتیبند جس سے مزدونوں کی زندگی غلاموں سے بدتر ہو جاتی ہے کفالہ سسٹم شرمیکوں پر کئی طرح کے پرتیبند لگاتا ہے ساف شبدوں میں کہیں تو دوسرے دیشوں میں نوکری کی چاہ یا آنے والے مزدونوں کو کافی پراتارت کیا جاتا ہے اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اتپیڑن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ یہ کیول لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس گولامے کی شکار وہاں نوکری کی تلاش میں گئی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کفالہ سسٹم کے تحت وہ لوگ اپنی مرضی سے نوکری نہیں چھوڑ سکتے دیش کے باہر جانے کے لیے بھی ان کی عنومتی نہیں ہوتی پہلے انہیں اپنے امپلائر سے پامیشن لینی ہوتی ہے نہ تو مزدور نوکری بدل سکتا ہے اور نہ ہی واپس جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ نہیں دوستو امپلائر تو اپنے مزدوروں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیتے ہیں آسانی سے لوٹاتے نہیں اور اس طرح کئی لڑکے لڑکیاں غلامی کی جیون کٹتے ہیں پر یہاں آپ کے مند میں سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر عرب دیش میں اتنا سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ وہاں جاتے ہی کیوں ہیں اور وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں تک لوگوں کو پہنچاتا ہے کفیل یہ کون ہوتے ہیں اسے جاننے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا خاری دیشوں میں زیادہ تر دیش کفالہ سسٹم کو یوز کرتے ہیں اور اس کے جریعے ہی پرواسی مزدوروں کو اپنے یہاں کام پر رکھتے ہیں یعنی کوئی بھی ویکٹی اب ایک شرمک کے روپ میں انٹری لیتا ہے تو اس کی کفالہ کے تحت ہی انٹری ہوتی ہے اور تب سے ہی شرمک قانون لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان گلف کنٹریز میں کام کرنے کے لئے سسٹم کے تحت باہر سے آنے والے شرمکوں کو ایک کفیل کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ ایزنٹ یہ ایزنٹ ہی ایسے لڑکے لڑکیوں کو دھونتے ہیں جنہیں کام کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور جب ایزنٹ ایسے لوگ کو ڈھونڈ لیتا ہے تو انہیں وہ کام کے بارے میں بتاتا ہے اور جب سامنے والا ویکٹی راجی ہوتا ہے تو ایزنٹ اس سے کچھ پیسے لے کر اس کا پاسپورٹ اور وزہ سبھی چیزوں کو بنانے کے ذمہ داری لے لیتا ہے اور یہی ایزنٹ یعنی کفیل ہی وہ ویکٹی ہوتا ہے جو مزدور کی ہر چیز کو تیہ کرتا ہے یعنی وہ کام کیا کرے گا کتنے گھنٹے کے لیے کرے گا سیلوری کتنی ملے گی اور رہنے کا ستھان وغیرہ وغیرہ زیادہ پیسو کے لالچ میں آ کر کئی لوگ اپنے گھر سے ملو دور تو نکل پڑتے ہیں لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے میں شروعات میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب مزدور کے لیگل ڈاکومنٹس کفیل زبط کر لیتے ہیں تب شروع ہوتا ہے سوشن لڑکے لڑکیوں کو مزبور کیا جاتا ہے ہر طرح کے شروعات کے لیے کئی کفیل تو لڑکیوں اور مہلاؤں کا زبردستی شارعر شروعات بھی کرتے ہیں اور تو اور ان لڑکیوں کو ایک دیس سے دوسرے دیش تک سپلائی بھی کرتے ہیں جب کفیل کے انڈر مزدوروں کے سب ہی لیگل ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں تب سے ہی کام کرنے والے مزدوروں کے زندگی کا ہر فیصلہ کفیل کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کیونکہ کام دینے والے کو کفلہ سسٹم کے تحت اتنی طاقت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مزدوروں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کیول دیش کو چھوڑنا یا پھر جاب چینج کرنا مزدوروں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا بلکہ مزدور تو اپنی مرضی سے ڈرائیوری لائسنس اور بانک اکاؤنٹ بھی نئے کھلوا سکتا ہے اس کے لیے بھی مزدور کو کفیل کی عنومتی کے ضرورت ہوتی ہے کئی معاملوں میں دیکھا جائے تو یہ کفیل لوگ دوسرے دیشوں کے غریب بھر کے لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری اور اچھی سالری کا جہاں سا دے کر بیک آتے ہیں اور عرب دیش لے جاتے ہیں جہاں پہنچ کر ان سے لیگل پیپر زبط کر کے پھر ان کے ساتھ شاری رک شوشن کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے میں لڑکیاں یا میلان جس کے پاس کوئی لیگل پیپرز نہیں ہیں وہ نہ تو وہاں کے ایڈمیسٹریٹو کے پاس جا سکتی اور نہ ہی وہ گھر واپس لوٹ پاتی ہیں اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو اس کا مالک اسے چوری کے الجام میں فساد دیتا ہے یہ بات کئی بار خبروں میں بھی آ چکی ہے کہ خاری دیشوں میں جانے والے لڑکیوں کے ساتھ یون شوشن کیا جاتا ہے خاری دیشوں میں کام کرنے والی لڑکیوں نے اس ٹرقائت کی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ شاریرک اور یون درویوار ہوا ہے انہیں وہاں برستتی میں رکھا جاتا تھا اور نہ ہی انہیں ویتن دیا جاتا تھا پر پھر بھی ایسے لاکھوں ایشیای کامگار ہیں جو خاری دیشوں میں کام کرتے ہیں بتا دے کہ ہیومن رائٹس گروپس کفالہ سسٹم کو ایک طرح کی بندوبہ مزدوری یا غلامی کہہ کر کافی آلوچنا کرتے ہیں ہیومن رائٹس گروپس کا کہنا ہے کہ ان مزدوروں کا شوشن عام بات ہے اور نہ ہی ان کی کوئی سنبائی ہوتی ہے پر اب دھیرے دھیرے صدھار دیکھا جا رہا ہے سعودی عرب جیسے دیش اسکوپ رتھا سے دور ہو رہے ہیں سعودی عرب کے منسٹر آف یومن ریسوسز اور سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ وہ دوسرے دیشوں سے آنے والے پرواسی مزدوروں کیلئے صدھار لانے والے ہیں صدھاروں کے تیت ویدیشی کرمچاریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کرنے کا محقہ ملے گا اور وہیں کفالہ سسٹم کے جگہ کانٹریکٹ سسٹم کی گھوشنا کی گئی سعودی کا ماننا ہے کہ شرم قانون میں ان بدلاؤں سے وزن 2030 کے دیش میں سفل تھا حاصل کرنے میں مدد ملے گی بھائی دوستو قطر بھی اپنے دیش میں شرم قانونوں کو لے کر کئی بدلاب کر چکا ہے ان فیکٹ 2019 میں قطر نے کفالہ سسٹم کو ختم کرنے کی بات کہہ دی تھی دوستو چاہے خوش بھی ہو ایسے قانونوں کو تو پوری طرح سے ختم کر دینا ہی چاہیے آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کرنا بلکل بھی نہ بولیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں